جیسے آپ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں گڑھ کے گچک کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے ہم نے سارے انگریڈینٹس ریڈی کر رکھ دی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے گڑھ کے چھوڑ چھوڑے پیسیز کا لیے تھے جیسے شکر ہوتے ہیں اس شیئر میں تو اس کے بعد ہی ہماری منفلی ہے اندر بادام ہے اور پیستہ ہے اور یہ چنے ہیں اور یہ گیو گیر ہے اور یہ بٹر شیئر چاہیے اس کے لئے وہ میرے پاس اویلی بنی تھے بٹ میں نے اس شیئر کی اوپر ہلکا سا پوئی لگا کے نہ تو اس کو پریس کر کے اس کو رکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم فلیم ہونٹ کریں گے اور ہون کرنے کے بعد سے سارا جو گڑھ ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ایزی لی یہ جو سارا گڑھ ہے وہ میرٹ ہو پائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے پانی یہ ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ ہلکا سا پانی اس میں ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑی مقدار میں پانی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے فلیم ہونٹ کیا اور یہ اس کی جو ہے شیپ وہ چینج ہونے لگ پڑی ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ ابھی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں پانچ دس منٹ اس کو پکانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی طرح میلٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی ایسا پیچھ نہیں ہے جو پڑا ہو مکمل طور پر یہ بہت اچھ طرح میلٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سندر ہے بٹ اس کو ہم دو تین منٹ اور آپ نے اس کو ہلکے فلیم پر بنانے ہیں اگر آپ فلیم زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے جو گھڑ کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا وہ بہت زیادہ براؤن ہو جائے گا جب ہم کھائیں گے گچک تو ہمیں جو ہے نا سمیل آئی مطلب جو جلنے کا ٹیکچر فیل ہوگا کہ جلی جلی سی ائر کڑھو ٹائپ فیل ہوگی تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ فلیم بہت زیادہ ہلکہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو یہ مکچر ہے یہ ریڈی ہے اس کے لئے اس کو دیکھنے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کٹوری میں پانی لے لیں اور کرنے کے بعد یہ ایک چمچ لیں اور اس کے اندر نہ یہ دیکھیں یہ ایسے زیادہ ڈال دیا ہمیں نے ڈال کے دیکھیں تو اس کو پکڑ کے دیکھیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آرہا ہے یہ دیکھیں ابھی تو بننا سٹارٹ ہوئی ہے جب ہم ایسے بار بار پانی میں ڈال کے اس کو چیک کریں گے اور جب یہ اس کی چھوٹے چھوٹے سے ایسے پیسز بن جائیں گے پانی کے اندر ہمیں فیل ہوں گے اوپر کو آ جائیں گے تو تب ہمارا یہ مٹیلر ریڈی ہو جائے گا ابھی ہمارا یہ مٹیلر ریڈی نہیں ہوا تو ہم اس کو ایسے ہی دس پندرہ منٹ اور پکنے دیں گے ہلکے فلیم کے اوپر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ پانی میں ڈال کے لیے پانی میں ڈال کے چھوٹے 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 چمچ ملنے کے بعد ہم نے دیکھیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ریڈی ہو گیا لگنی تھا ہو گیا یہ دیکھیں یہ مکمل دور بھی یہ دیکھیں ایسے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں اور یہ کرسپی ٹائپ بھی ہو گیا یہ دیکھیں بہت زیادہ کرسپی ہو گیا یہ دیکھیں نائس نائس ویری نائس یہ ہمارا بلکل بن چکا ہے اس میں ہم اپنے سارے انگریڈینٹس کو ون بائی ون ایڈ کریں گے اور ہمارا انگریڈینٹس سارے ریڈی تھے تو ہم اس کو ون بائی ون اس کے اندر ڈالیں گے اس کو اب مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم اس میں نکال لیں گے ڈی شوڑ کریں گے بہت کھل کے فلے میں اس کو ڈالنا ہے یہ چیک کریں ہماری گچک بہت مزے کی انشاءاللہ بنے گی تو اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں ہم مکچر کو اچھی طرح ہلانے کے بعد اب اس کو باری آگئے کہ ہم اس کو ڈی شوڑ کریں ہم نے بند کر دیا ہے اور اس کو ڈی شوڑ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے ڈی ش میں ڈال لیا ہے اور اب اس کو ہم کریں گے کٹ یہ دیکھتے ہیں دیکھ لیں آپ کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے تو اس کو ہم اب کریں گے کٹ کیونکہ ہلکی سی گرم ہے تو اس کو فوراں کٹ کر لیں گے جب ہار جوج ہو جائے گی تو تب ہم سے یہ کٹ بہت ہارشلی ہوگی تو اس لیے جب یہ ہلکی سی نرم ہوتی ہے تو تب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور میں نے بٹر پیپر میں روپس نہیں تھا تو اسے وجہ سے میں نے یہ شیڑ کے اوپر آل ریڈی گی لگا کے اس کو ریڈی کر کے لکھا ہوا تھا تو اب بڑے ایزی لی یہ اتر بھی جائے گی اور اس کے پیسیز ہیں جو ہمیں آرام رام سے کٹ کر سکتے ہیں تو میٹ اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اس کے اب ہم پیسیز کٹ کریں کیونکہ زیادہ تھنڈی ہونے پر یہ اس کے پیسیز نہیں کٹیں گے تو ہم اس کے پیسیز جسٹ یہ اس کے اوپر ہلکی کے لیے نشان لگا دیں گے کہ بعد میں ہمیں آسان ہی ہو ان کو جب ہم اس کے پیسیز کو سپریٹ کریں دیکھ سکتے ہیں اب اس کے پیسیز میں کٹ رہی ہوں ابھی تھوڑی سی یہاں سے ہماری شیپ خراب ہو لیا اس کی تو بٹم ٹرائے کریں گے ہمیں اچھے کریں گے تو اب ہم اس کے پیسیز کٹ کریں گے تھنڈی ہونے کے بعد نہ یہ پیسیز کھوڑی اس کے سپریٹ ہو جائیں گے جب مکمل دور پر تھنڈی ہو جائیں گے ہمارے پیسیز مکمل دور پر کر چکے ہیں اس کی نشیپ کر لیا تو اب یہ نا اس کو ہم دس پندرہ منٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے پیسیز کو آپ کو سپریٹ کر کے بتائیں گے ہم نے گچو کو دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تھا تھنڈی ہونے کے لیے اور ہماری گچو تھنڈی ہو چکی ہے تو ہم نے اس کے پیسیز کار لیا تھا آپ کے سامنے دیکھیں پیسیز اس کے سپریٹ بلکل ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو اس پیسیز برے کر کے بتائیں گے دیکھیں دیکھیں آپ کو اس کی جو کرسپی نیس کی ووئس وہ آرہی ہوگی اور دیکھیں کتنی مزے کی میں نگچہ بنائی گیا تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں اوکی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر